اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ٹھیک تھا ہوں گے بھئی جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں حافظ نعیم کو جو ہے نا پبلک کے سامنے لاکے بٹھا دوں گا اور یہاں میں نے ہاں کے اپنا وعدہ پورا کر دیا اب پبلک کے کیا سوالات ہیں میرے کیا سوالات ہیں ان کے حافظ آپ کیا جواب دیں گے وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو حافظ آپ السلام علیکم اچھا میں آپ کو حافظ آپ کیا سکتا ہوں نے مجھے اچھا لگتا ہے کہاں نے بلکل کہیں پورا نام میں لوں یا وہ تھوڑا سا ہمارا تو آپ کو بتے تعلق کیسا ہے اچھا حافظ آپ صرف تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں پانچ سے چھے کروڑ پر میں نے ان سے لیا ہے اور ایک گھرگر انہوں نے مجھ سے وعدہ کی ہے یہ سب مجھے دیں گے اگر یہ میں اپنے پلیٹ فورم پر اپ لوڈ کروں صحیح کی ملہ اچھا جی حافظ صاحب سے دیکھیں بھئی سچی بات یہ ہے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ اپنا جماعت اسلامی کی جو کیمپین چل رہی ہے بڑی سٹرونگ کیمپین چل رہی ہے اور بڑا جو ہے نا ایک امید ہر شہری کے نظروں میں دیکھ رہی ہے کہ یار حافظ صاحب کو جو ہے نا ہم اپنا میئر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم نے آج کی ایک چھوٹی سی ایک شو ایک جگہ کے اوپر ہم نے یہ سیٹ اپ لگایا تاکہ ہم اپنی بات کر سکیں اپنے کچھ سوالات کی جواب لے سکیں اور پبلک کے جو ایشوز ہیں چاہے خواتین ہو چاہے بچے ہو چاہے سٹرونٹ ہو ان کو عام زندگی میں شہر میں جب وہ نگلتے ہیں کیا کیا مسئلے مسائلت ہیں اسی کی حوالے سے یہ آج کی ہوگی تو حافظ صاحب پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پہلا سب سے پہلا قدم کیا ہے جو کراچی یار آپ کو والے سوال کر رہے ہیں کہ ایک دن کی حکومت ملی تو کیا کریں گے نہیں نہیں ایک دن کی نہیں سب سے پہلا آپ نے تارگیٹ کیا ہے یار دیکھیں جب بھی آپ کسی جگہ کے نظام کو سنبھالتے ہیں تو آپ کو شورٹ ٹم اور ایک درمیانی مدت کی چیزیں کرنے ہی پڑتی ہیں کچھ اپنے ٹینیور کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی یہاں سے شروع کریں گے تو کہاں چھوڑ کے جانا ہے اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ آئندہ کا جو ویجن ہے اس پورا شہر ہے مطلب اتنا بڑا شہر ہے تین کروڑ سے زیادہ اس وقت آبادی ہے تو آئندہ بیس سال بعد یہ شہر کیا ہوگا تو اس کے لیے کیا ٹاؤن پلاننگ ہونی چاہیے تو وہ سب چیزیں نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہیں بلکہ ہمارے پاس پوری ٹیم ہے جو اس پر کام کرتی ہے دیکھیں ہم نے ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کیسی بڑھکیں ماری ہوں کہ ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے ہم معلوم ہے یہ شہر مشکل شہر ہو گیا ہے اور ہر گزرتے ان کے ساتھ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں آپ کے پاس لوس کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ فیصلہ تو لوگوں کو کرنا ہے پہلا کام تو یہی ہونا چاہیے کہ بھائی چلنے پھرنے کی جگہ تو بنیں سڑک پہ تو چل سکیں ان کھڑوں سے تو بچیں ابھی بھی انڈر پاس سے ہو کر آؤں ہیں آپ یقین کریں کئی موٹر سیکل والے واپس مر گئے ہمارے بھائی جو ڈرائیور میں ساتھ تھے ان کی حمد کو سلام انہوں نے کر نہیں ہفزب نگلتے ہیں اور آپ یقین کریں برے حالات میں دو انڈر پاس کر کے آؤں اور یہ پورے شہر کا اس طرف مسئلہ ہے ہر گلی ہر محلہ ٹوٹا ہوا ہے کیچر پڑا ہوا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں مٹی ڈال دیتے ہیں میں ٹی وی دلدل بن جاتی ہے اور مسئلہ پڑ جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کو موٹربل بنانا ہے پہلا کام تو یہی ہوگا نا دوسرا صفائی کا نظام بنانا ہوگا اور یہ نالوں کی صفائی نہیں ہو سکی اربو روپے میں بہرحال اس میں بیمانی کو ہٹا کے ایمانداری سے اس کو صاف کرنا پڑے گا پھر سوچیں گے کہ بھائی اب یہ سیوریج کی لائنیں جدہ کیسے کی جائیں ان کی جو ہے وہ کس طرح سے سلوپس کے ٹھیک کیے جائیں کتنے لوگ ہیں ایم این ایم پی ایم فرنڈ سے دو کام کی ہوئے ایک پانی کی لائن ڈال دیتے ہیں پانی نہیں آتا سیوریج کی لائن ڈالتے ہیں اس کی سلوپس ہی نہیں ہوتا تو الٹا پڑ جاتا ہے باہر آ جاتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے تو پھر اس کے بعد سارے کام ہو جاتا ہے زیادہ بارش ہوتی تو زیادہ پانی آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ گندگی گھٹر سب ملا کر جو ہے وہ محلوں کے اندر اور اس طرح یہی صورتحال ہے میں تقریباً پچھلے ایک مہینے میں کراچی کی بہت بڑی آبادی سے گزراؤں یعنی میں روز پانچ گھنٹے چھ گھنٹے سال گھنٹے مختلف آبادیوں میں وزٹ کروں زیادہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں اور ہماری کیمپین بھی چل رہی ہے یوں سمجھ لیں ابھی کل پرسوں کی باتیں ایرلانڈی کورنگی میں تھا گلشن اقبال میں تھا فیڈل بی ایریا میں تھا لیاری گیا تھا منظور کالونی یہ سب جگہیں ملیر نورٹ نانعباد نورٹ کراچی اورنگی ٹاؤن سب جگہوں پہ گئیں سب کا ایک جیسا ہے غلازت ہے گندگی ہے انسان رہتے ہیں یہاں پر اور ان انسان بچے کہاں کھیلیں کہاں باہر نکلیں کہاں جائیں بیالیس لاکھ موٹر سائیکل ہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہے شہر میں پراپر پراپر ٹرانسپورٹ نہیں ہے بائیکیں چلاتے ہیں بائیکیں کانے کے لئے تو بدترین صورتحال ہے تو ظاہر ہے اس کو چلنے کی جگہ بنانی ہے ساتھ ساتھ صفائی ستھائی کا نظام بنانا ہے میرا خیال ہے تین سے چھ مہینے کم از کم یہ چاہیے کہ اس شہر میں کم از کم کوئی آئے تو دیکھے یار یہ کچھرا سڑکوں پر تو نہیں پڑاؤں گا اس کا پھر سسٹم بنانا ہے وہ ہمارے ذہن میں بھی ہے اور ہم نے کر کے دکھایا تھا پہلے بھی تو وہ ہے باقی آپ نے جو سوال کیا کہ پروجیکٹس جب نعمتاللہ خان صاحب کو کراچی ملا تھا تو تقریباً اس سے ملتا جلتا کراچی ملا تھا تو انہوں نے اس کو صاف کیا گرین کیا انہوں نے سڑکیں بنائیں پچاس سے زائد بڑی شہرائیں بنائیں وہ پروجیکٹس خود مکمل کیے تھے انہوں نے فلای ورز بھی بہت سارے خود بنایا تھے پانی کا منصوبہ بھی خود ہی پورا کیا تھا پورا مکمل کر کے گئے تھے سو میلین گیلن کا اس کے بعد ایک بون پانی بھی نہیں ہے یہ پروجیکٹ پھروں کیوں نہیں ہو سکا کیسی آر کیوں نہیں بن سکا جو بڑے بڑے کام تھے وہ تو ہوئے نہیں جو سڑکیں بنانے والی چیز تھی وہ بھی آٹھ کروڑ کی چیز جو اٹھائیس کروڑوں میں ہونے لگی بعد میں ہم نے تو پورا شہر پلیٹ میں رکھ کر دے دیا تھا کہ ساف سترا نیٹ کلین گندی گلیاں بھی بنا دی تھے سی سی فلورنگ بھی کر دی تھی پارکس بھی بنا دیا تھے اس کے بعد تو ڈیولپمنٹ اتنی ہونی چاہیے تھی کہ آج تک کی ضرورت پوری ہو جاتی نا بھائی تو یہ سوال تو پھر سب سے بنتا ہے نا کہ جو کہتے ہیں کہ کام تو ہم نے کیا تھا کام کیا ہوگا تو پھر بتائیں وہ کام آگے کیوں نہیں بڑھ سکا سوال تو بنتا ہے لاہر کی آپ نے بات کی میں لاہر گیا ہوں ٹھیک ہے نا میں نواز شریف کے دور میں بھی گیا ہوں میں پی ٹی آئی کے دور میں بھی جانا ہوگا ہے لاہر کو میں نے لٹریلی میں نے بہت بڑا ڈیفرنس دیکھا ہے اور واقعی میں اس کو اتنا اچھا خصورت ڈیولپ کیا گیا ہے اب دیکھیں دسیوں باتیں ہوتی ہیں کہ کرپشن ہے کچھ ہیں کوئی چور ہیں کچھ ہیں ہم لوگوں کی پتے کیا بات ہوئی کہتی ہے بھلے انہوں نے کھایا ہے یا کھایا ہوں گا اللہ جانتا ہے لیکن لگایا بھی ہے ہمارے شہر میں لگایا نہیں ہے کھایا تو ہے لیکن لگایا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی ذمہ داری لاہور کی صوبائی حکومت بھی لیتی ہے اور لاہور کی ذمہ داری لاہور کی وفاقی حکومت بھی لیتی ہے جب آپ کسی شہر کو اون کرتے ہیں تو اس کی صفائی سترائی کی ہر حکومت جو ہے اس کا خیال لگتی ہے کراچی کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے اور وہ لوگ ہمیں اتانہ دیتے ہیں کہ پھر تمہارے جن کو تم نے بھر بھر کے ووڈ ڈالے دے تو انہوں نے کیا کیا وہ اتانہ ان کا بالکل صحیح ہے لیکن ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا نا اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو بھائی اللہ بھی معاف کر دیتا ہے اس تو مطلب نہیں ہے نا کہ آپ لوٹے جاؤ لوٹے جاؤ اور ان کو لانے والے بھی تو اسی طرح کی سازشیں ہی ہوئی تھیں نا کہ ان کا بندوبست انہی سے کر دو یہ تو بولتے بہت ہیں چیختے بہت ہیں تو جو ہماری چیخ پکار سے وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا ان کا بندوبست ان سے ہی کر دو اب یہ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھانی پڑیں گی پھر کسی وقت لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا بندوبست کر دیا انہوں نے لیکن صوبائی حکومت ہمیں اپنا شہر کیوں نہیں سمجھتی کراچی کو اپنا صوبے کا حصہ کیوں نہیں سمجھتی ہمیں وفاقی حکومت اپنا حصہ کیوں نہیں سمجھتی یہ کہہ کر تو کوئی اپنے گھر سے جان نہیں چھلاتا کہ یار یہ میرے اختیار نہیں ہے وہاں میرے اختیار نہیں ہے اگر پانی تپک رہا ہوگا تو آپ کو فلمبرنگ کے کام کرنا پڑے گا سپائی کرنے پڑے گا اگر آپ کا گھڑر بہرا ہوگا تو اس کو کلیر کرنا پڑے گا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میری بیگم کا اختیار ہے اور یہ میرے اختیار ہے میرا خان صاحب سے ملاقات ہوئی دیسنٹلی میں نے ان سے سوال پوچھا میں نے بڑا سمپل طریقے سے سوال پوچھا کہ دیکھیں آپ بڑی باتیں کرتے ہیں یہ وہ عمران خان کے نام پر ووٹ دیا سب کچھ ہوا نا آپ نے ابھی بات کی کہ چودہ سیٹے ان کی دی تیرہ سیٹے گوٹ دیا کراچی والا کیوں ووٹ دے خان صاحب کو جب خان صاحب اگر یہی بات جواب میں کہہ دیں کہ انٹیریر سے گورنمنٹ بنتی ہے اور کراچی کا مینڈیڈی اتنا کام ہوتا ہے کہ ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے آپ کے پاس کیا جواب ہے یہ تو ظاہر ہے جس کو ووٹ لینا ہے وہ جواب دے گا میں کیوں دوں گا ایک جنرل میں آپ کو کہتے ہیں آپ اس پر وضاحت اگر کریں میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کراچی والا کہاں جائے میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی آدمی کوئی نوجوان کوئی لڑکا لڑکی بزرگ جوان کسی پارٹی کے لیڈر کو پسند کرتا ہے اس کی باتوں کو پسند کرتا ہے اس کا حق ہے وہ پسند کرے اور اس بنیاد پر اپنا ووڈ کاسٹ کرے ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت اگر آپ کے پاس کیا آپشن ہے بلدیاتی انتخاب ہونے والا ہے اب وہ جتنی کوشش یعنی فرار کی وہ سب روک دیئے میں جا کر جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ گئے تھے اور الحمدللہ اس سے بھی جو ہے یہ بھی فیصلہ ہوگی اب جب انتخاب ہونے جا رہا ہے اور بلدیاتی انتخاب ہونے جا رہا ہے اس بلدیاتی انتخاب میں نہ نواز شریف منتخب ہوں گے نہ شہباز شریف نہ زرداری صاحب اور نہ عمران خان اس بلدیاتی انتخاب میں ان کے نمائندے منتخب ہوں گے ٹھیک ہے نہ نسراج اللہ منتخب ہوں گے یہاں پر وہ منتخب ہوگا جس کو چاہیں پسند کریں ان کو یہ بات سمجھ نہیں چاہی کہ یہاں منتخب کس کو کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کام اس کو کرنا ہے کام تو پارٹی لیڈر کو نہیں کرنا اگر ان سارے لوگوں نے جو چودہ ام اینے تھے یا اس سے پہلے ایم کیوم کے اتنے سارے ام اینے تھے یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے پرفارم نہیں کیا انہوں نے اسی سڑکیں بنائی جو بے گئیں انہوں نے آواز نہیں اٹھائی انہوں نے گائیڈی نہیں کیا اپنی لیڈرشپ کو میں چلیں آپ لیڈروں کو مارجن دے دیتا ہوں ایک ذرا اچھے طریقے سے کہ ان کو نہیں پتا تھا لیکن ان کے کان میں کون کہتا تھا 1100 روی کے پیکیج کا اعلان کر دیں نمبر کون بنا کے دیتا تھا وہی گورنر دیتے تھے وہی وزیر دیتے تھے وہی مشیر دیتے تھے جن کو ہم لوگوں نے کراچی کے لوگوں نے منتغف کیا تھا وہ ان کو بتاتے تھے پہلے 162 روی کا پیکیج اگلے سال کا نیاری 162 کی فگر کا میں 1100 روی کا پیکیج ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون سی چیز کیسے بنے گی 200 روی کا اعلان کر دیا کے فور بن جائے کے فور پانی کا منصوبہ نہیں بننا بھی نہیں تھا کیونکہ فنڈ تو رکھی نہیں رہے تھے بجٹ جو بنا رہے ہیں جو لوگ بجٹ بنا رہے ہیں وہ خان صاحب کو شاید یہ نہیں بتا رہے تھے کہ اس میں ہمیں صرف 12 روی یا 15 روی رکھنے ایک سال میں ورنہ خان صاحب دو سال کا اعلان کیوں کرتے ہیں میں تو خان صاحب وہ کچھ کہہ ہی نہیں رہا میں تو ان کی اس لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں اب کراچی کے نوجوان بھی سمجھ لیں سب لوگ سمجھ لیں کہ ووٹ یہاں بلدیا میں وہ ڈالیں گے تو میر خان صاحب نہیں بنیں گے شہباز شریف نہیں بنیں گے زردائی صاحب نہیں بنیں گے سراجلک صاحب نہیں بنیں گے وہ بنیں گے جو ان کے یہاں نمائن نے مرضی ہے ڈال میرے سوالوں کے جواب آپ دے رہے ہیں اور مزید بھی دیتے رہیں گے میں چاہتا ہوں دورا سا پبلک کے ساتھ انٹریکشن کرے جائے کہ ان کے کیا سوال آتے ہیں تو جی نام بتائیے گا اور سوال کیجئے گا اسلام علیکم میرا نام حماد دلائے اور میں بھی ریسنٹلی جو ہے وہ کولیج سے فارغ ہوں اور میرا یہ سوال تھا حافظ آپ سے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کی یونیسٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہیں دو تین یونیسٹیز ہیں اور جس کے اندر جائے وہ کمپیڈیشن بہت زیادہ ہوتا ہے کراچی سے جائے وہ انٹر کا سٹوئنٹ ساٹھ ستر ہزار کی تعداد میں جو نکلتا ہے لیکن آگے سیٹیز جو ہیں سیٹے جو ہیں وہ بہت کم ہیں یعنی کہ پندرہ سو دو ہزار سیٹے ہیں تو جو بچے ہیں وہ کمپیڈیشن میں بہت آجاتے ہیں تو اس وقت سے جائے وہ بہت بڑی تعداد کہ یہ کراچی یونیسٹی تو بہت پرانی یونیسٹی ہے جنرل یونیسٹی سے کہتے ہیں دوسری جنرل یونیسٹی ہے اردو جو کہ پہلے کالیج وہ کرتا تھا آپ کی یونیسٹی ہو گئی ہے اور اس کے دونوں کیمپسوں کو انہوں نے یونیسٹی کا نام دے دیا اس میں کیپیسٹی بیلڈنگ نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی سرکار کی جنرل یونیسٹی نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی بڑھنی چاہیے اور دوسرا یہاں پر تو ہر ڈسٹرک میں ایک بڑی یونیسٹی ہونی چاہیے کراچی تو دیکھیں دنیا کے ڈیڑھ سو ملکوں سے زیادہ آبادی کا شہر ہے دنیا کے ڈیڑھ سو ملکوں کے اندر کتنی یونیسٹی ہیں ہیں جو گورنمنٹ چلاتی ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے تو کراچی کو ضرورت ہے گورنمنٹ سیکٹر کی یونیسٹیز کی اور ان کی عالی تعلیم میار کی افسوس کی بات یہ ہے کہ چاہے جنرل یونیسٹیوں میں کراچی یونیسٹی اور اردو یونیسٹی ہو اردو فیڈرل یونیسٹی یا پھر انجنیرنگ یونیسٹیز ہو یا میڈیکل اکثر جگہوں پر تو چار چار پانچ 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 چھے چال سے وائس چانسلرز کا تقرر نہیں ہوتا آپ اندازہ تو لگائیے ایڈ ہاک بیس کے اوپر آپ کا پورا نظام چل رہا ہے اور کسی کو فکر ہی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ٹیچرز کے اپوائنمنٹ پراپر طریقے سے نہیں ہوتی اور اس میں جو بھی رولز ہیں ان کی وائلیشن کرنے کی گورنمنٹ کوشش کرتی ہے تو ہمارا تو یہ بہت بلکل واضح مطالبہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر آپ تو ٹاؤنز بن رہے ہیں اور ٹاؤنز کی سطح پر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایک یونیسٹی بنائے اب یہ ڈومین ظاہر ہے کہ اس وقت جو ایڈیوکیشن ہے پوری کی پوری سندھ حکومت کے پاس ہے یا صوبائی حکومتوں کے پاس ہے ان کا کام ہے کہ وہ یہ کام کریں اور ان کی بات بلکل جنون ہے کہ یہ سارے لوگ جو انٹر پاس کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد یونیسٹیوں میں ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے اب پھر کیا ہے پرائیوٹ سیکٹر کے اندر کالیجز ہیں اچھا جو کالیج پہلے ہوتے تھے ان کا لیول بھی آپ نے بلکل ڈاؤن کر دیا اب آپ کو اسٹرونٹ کہاں نظر آتے ہیں اسٹرونٹ آپ کو کوچنگ سینٹرز میں نظر آتے ہیں اکیڈمیز میں نظر آتے ہیں اسٹرونٹ آپ کو کالیج میں نظر نہیں آتے اور اسٹرونٹ ہی نہیں تیچر بھی وہی نظر آتے ہیں تو جب یہ پورا سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا تو پھر آپ کیسے اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے یعنی وہی اب اگر سرکار کی فیس جو کے زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت سارے لوگ ایفورڈ نہیں کر سکتے اگر وہ پرائیوٹ کے مقابلے میں کم ہے تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے آپ کو اکیڈمی لازمی جانا ہے آپ کو کوچنگ سینٹر لازمی جانا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا سرکار میں پیسے کم کرنے کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈوکیشن کا لیول بڑھنا چاہیے اور ایڈوکیشن کے انسٹیوٹس بڑھنے چاہیے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم سب کو مل کر عوال اٹھانی ہوگی پرائیوٹ سیکٹر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایڈ آن کرتا ہے وہ آپ کی ایڈوکیشن کے سسٹم میں اپنے لیے اپنے طور پر آگے بڑھ کر ایک خدمت انجام دیتا ہے پرائیوٹ سیکٹر کے اوپر آپ ساری ایڈوکیشن کو نہیں ڈالتے اب آپ بچوں کو دیکھنے نا چھوٹے کلاس کے بچوں کو ہمارے پاس چار ہزار اسکول ہیں کراچی میں سرکار کے ان چار ہزار اسکولوں میں سے کوئی ایک اسکول بتا دیں جہاں سی ایم جہاں پر جو ہے وہ ان کے سیکریٹریز جہاں ان کے منسٹرز جہاں ایم این ایس ایم پی ایس پارٹی کے لیڈرز اور کوئی بھی میڈل کلاس کا آدمی اپنے بچے کو داخل کرانے میں فخر محسوس کرے یا کم از کم یہ چاہے کہ داخلہ ہو جائے ایک اسکول بتا دیں ایک بھی نہیں ایسے ہی ہے تو یہ تو یہ چلتے کیسے ہیں ہمارے فنڈ سے تین سو ارب روپے کا بجٹ ہے تین سو ارب ایک ارب میں سو کروڑ ہوتے ہیں نا اور ایک کروڑ میں سو لاکھ ہوتے ہیں تو یہ پیسے ہوتے ہیں اور یہ پیسے کہاں سے جاتے ہیں یہ پیسے ہمارے موبائل کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے نا یہ ہم سابون کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں پیٹرول پر ٹیکس دیتے ہیں بجلی پر ٹیکس دیتے ہیں ٹیکسی ٹیکس دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کے جواب میں ایجوکیشن نہیں ملتی ہمیں اس کے جواب میں صحت کی سہولت نہیں ملتی ہمیں اس کے جواب میں امن نہیں ملتا سڑکیں نہیں ملتی ٹرانسپورٹ نہیں ملتی اور اب گورنمنٹ نے پانی نہیں ملتا اب گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کے ذریعے ایک وائٹ کالر کرمنلز ہیں کچھ وائٹ کالر کرمنلز ہیں کارپورٹ سیکٹر کے نام پر دھبا وہ یہ کہانی سناتے ہیں کہ پانی دینا حکومت کی ذمہ داری نہیں ٹرانسپورٹ چلانا حکومت کی ذمہ داری نہیں فلاں کام کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں تو بھائی حکومت کی ذمہ داری ٹیکس وصول کرنا ہے اور مال بنانا ہے تو جائیے آپ تشریف لے جائیے یہ بھی پھر لوگ خود ہی کر لیا کریں گے میرا سوال کوٹا سسٹم کے حوالے سے ہے کہ کوٹا سسٹم صرف کراچی کے لیے کیوں ہے میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سنا کہ اسلام آباد کے لیے کوٹا سسٹم ہے یا لاہور میں کوٹا سسٹم ہے یہ صرف کراچی میں کیوں ہے اور یہ کب سے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑی لمبی بات ہے اس کے لیے بارہ منٹ کی ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں جس میں نے کوٹا سسٹم کی تاریخ بیان دی ہے لیکن مختصر بات یہ ہے کہ ملازمتوں کا کوٹا سسٹم تھا یہ صرف وفاقی وفاق جانتے ہیں کیا ہوتا ہے فیڈل گورنمنٹ اس میں جتنی ملازمتیں ہوتی تھیں اس کے لیے کوٹا سسٹم تیہ ہوا تھا ایک جب پاکستان بنا تھا اس وقت تیہ ہوا تھا کہ تمام جو اس وقت مشرقی پاکستان مغربی پاکستان دو ہوتے تھے پھر جو امیگرنٹس آئے تھے ظاہرے سب گھربار تعلیم والی ہم سب چھوڑ کر آئے تھے ہمارے جو بزرگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی تھی کوئی اپنی زمین کیسے چھوڑ سکتا ہے کوئی اپنا گھر کیسے چھوڑ سکتا ہے ہم تو ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ خودانہ خاصتہ میں پاکستان چھوڑ کے کہیں جانا پڑے کتنا مشکل ہوگا نہیں اور اس میں اہم بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں جا رہا ہوں ذرا لاور تو کراچی میں میرا گھر موجود ہے یا کوئی دیہات میں آدمی ہوتا اس کی زمین ہوتی ہے تو وہ کسی شہر میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مستقل پتہ وہاں ہوتا ہے وہ اپنا مستقل پتہ چھوڑا ہے وہ اپنی زمین چھوڑا ہے اور ان کو یہ بات پتا تھے جب وہ پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے تو ان کو یہ بات پتا تھی کہ ہمارا علاقہ پاکستان میں شامل نہیں ہوا دنیا میں ایسا موجزہ کبھی نہیں ہوا ایسی قربانی کبھی کسی نے نہیں دی ہمارے بچوں کو ہمارے سٹوڈنٹس کو تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی قربانی کے بعد یہ ملک ہمیں ملا ہے ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کر مل گیا انہوں نے بہرحال وہ یہاں پر آئے تو امیگرینٹس کا ایک کوٹا ہوتا تھا تاکہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے ان کو ملازمتوں میں حصہ دیا جائے پھر اس کے بعد جب پاکستان میں بہت کچھ ہو گیا ملک ٹوڑ گیا انیس سو تہتر میں تہتر کا این آپ نے سنا ہوگا کافی تو انیس سو تہتر میں ایک جو ہے کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا کہ پاکستان کو ایک دستور ملنا چاہیے ساری پارٹیوں نے اتفاق کیا تھا اس میں کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ چیزیں لوگوں نے اس طرح کی بھی کی تھی کہ میری رائے یہ نہیں ہے لیکن پھر بھی چلیں پاکستان کو ایک دستور تو مل جائے انیس سو تہتر میں یہ بات تہہ ہوئی کہ ملازم وفاقی ملازمتوں میں کوٹا ہوگا کچھ آبادی کچھ ایریا کچھ اس کی حالات دیکھتے ہوئے پرسنٹیج تھے ہوئی کہ پنجاب کا کوٹا اتنا ہوگا کے پی کا اتنا ہوگا اس وقت سرحب کلاتا تھا وہ سندھ کا اتنا ہوگا اور بلوچستان کا اتنا ہوگا لیکن سندھ میں یہ بات آئی چونکہ یہاں حکمرانی فپس پارٹی کی تھی تو یہاں یہ بات آئی کہ جو وفاقی حکومت کا کوٹا یا سترہ پرسنٹ تھا یا جتنا بھی تھا اس میں شہری اور دہی کی تقسیم ہونی چاہیے اس وقت یہ سوال ہوا کہ بھئی آپ میریٹ پر رکھیں جتنی بھی مسئلہ نہ کر سو ملازمتیں ہیں اور سترہ آ رہی ہیں صوبے سندھ میں پنجاب میں اگر پچاس آ رہی ہیں تو وہ پچاس پورے پنجاب کے میریٹ کی بنیاد پر ہیں سرد میں آ رہی ہیں تو سرد کے میریٹ کی بنیاد پر ہیں بلوچستان میں آ رہی ہیں تو بلوچستان کے میریٹ لیکن سندھ کی انہوں نے کہا کہ چونکہ ڈپرائیوڈ ایریا ہے دہی اور وہ ساٹھ فیصد ہے تو لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ دس سال کے لیے یہ چیز تیہ کر لیتے ہیں اور دس سال کے بعد ہم اس کو ریوائز کر لیں گے پھر میریٹ پر کر لیں گے اس پر سب نے کہا کہاں چلیں یہ بہت ایک معقول بات نہیں ہے تیمپریری ایک انہوں نے دہی آبادی بہت خراب آلات میں ان کو ایڈوکیشن کی بنیادی فیسلیٹیز نہیں ہیں ملازمتیں وہ کیسے آگے بڑھیں گے ان کو یہ سہولت فرام کر دی گئی لیکن دس سال کے بعد اس میں مزید دس سال کے لیے اضافہ ہو گیا پھر اس کے بعد بیس سال کے لیے مزید اضافہ ہو گیا چالیس سال ہو گیا یہ پہلا اضافہ جو تھا وہ جنرل زیہ صاحب نے کیا تھا اس میں ما شاء اللہ کی حکومت کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا پھر اس کے بعد بیس سال کے لیے جو اضافہ ہوا نواز شریف صاحب کی حکومت میں جس میں ایمکیوم اتحادی تھی واضح رہے ٹھیک ہے بیس سال کے لیے اضافہ ہو چالیس سال مکمل ہو گئے اب ایک اور مزے کی بات بتاؤں میں کہ اب جو اضافہ ہوا وہ عمران خان صاحب اور ایم کیوم نے مل کر کیا وہ لا متنائی مدد کے لیے اللہ حب بر یہ ہماری عام عوام کو نہیں پتا یہ بات پتا ہونی چاہیے نہ بھائی یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی وفاقی قابینا نے منظوری دی اس میں ایک آئین کی شرط ہوتی ہے ایک کلاوس پاس کرنی ہوتی وہ بھی نہیں کی انہوں نے ایس آروں کے ذریعے کر دیا یعنی ایک آرڈر کے ذریعے سے اور اس میں ایم کیوم اور پی ٹی آئی نے مل کر غیر مہینہ مدد کے لیے اس کوٹا سسٹم میں اضافہ کر دیا ہے میری بات اگر غلط ہو تو بتا دیں کہ نہیں کیا ہم نے اس وقت بھی پوائنٹ آٹ کیا تھا ہم یہ کہتے ہیں ہمارا پوائنٹ آو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آبادی کا ریشو بھی تبدیل ہو گیا تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم کب تک اپنے یہ زیادتی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو دہی آبادی کے اندر ہے انہیں اپگریٹ کیوں نہیں کرتے آپ آپ ان کو میریٹ پر لے کر کیوں نہیں آتے پچاس سال گزار دیا آپ نے پچاس سال میں ان کو میریٹ پر کیوں نہیں لے کر آئے جبکہ ساری نمائندی کی پچاس سال میں یہی وڈیرے جاگردار حکومت میں تو یہ وڈیرہ خود اپنے ہاری کو آگے نہیں بڑھنے دیتا اور اس کو خیرات دے گا حق نہیں دے گا یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا میرا نام اشاری بھی لیاسے اور میرا سوال جو ہے وہ صحت اور علاج سے ریلیٹڈ ہے کہ جیسے اگر ہم دیکھتے کہ کراچی کے اندر گورنمنٹ ہسپیٹلز جو ہیں اس کے اندر علاج کے کیا مایار ہے یہ آپ جانتے ہیں اور اگر ہم پرائیویٹ ہسپیٹلز کی طرف آئیں تو وہ علاج بہت مہنگا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کریں گے اس حوالے سے یہی کہیں گے کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر علاج کے لیے بہت مشکل پیش آ رہی ہے اور اس کی وجہ یہ نظرانداز کرتے ہیں بس یہ کر رہے ہیں کہ بہت پہلی انجیوز کو کچھ ڈپارٹمنٹ دے دیتے ہیں اور اس ڈپارٹمنٹ میں کو صاف سترہ کر دیتے ہیں وہاں پر اچھا ذرا علاج ہونے لگتا ہے تو اس کو دکھا کر پورے پورے ہسپیٹال کا بجٹ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے تو یہ انجیوز کے پیچھے چھپ کر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں گورنمنٹ پوری نہیں کر رہی پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی بہت بڑا بجٹ ہے یہ بھی تقریباً دو تین سو رب روپے کا بجٹ ہے جو صحت کا گورنمنٹ کا ہوتا ہے تو یہ کہاں لگ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہسپیٹلز ہیں دیکن ایجوکیشن اور ہیلک مسلمانوں کی چودہ سو سالہ تاریخ میں کبھی بھی کاروبار نہیں رہے لیکن انفرچنلٹی اب یہ سب سے اچھا کاروبار بن گئے جو نہیں ہونا چاہیے اور جو لوگ بھی یہ کاروبار کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کاروباری ذہن کے ساتھ یہ دو خدمتیں انجام نہیں دینی چاہیے اپنی ضرورتیں ضرور پوری کریں پہلے یہ پورے دونوں کام وقت کی بنیاد پر ہوتے تھے وقت کیا ہوتا ہے ٹرسٹ اس میں آپ کا اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوتا جب ٹرسٹ آپ بناتے ہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پرائیوٹائز کر بھی رہ ہوتے ہیں تو اس میں لوگوں کے لیے آپشن ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ پیسے دیں اور چاہے نہیں دیں اور پھر اہل خیر کو لیا جاتا ہے وقت کا ایک اور یہ ہوتا تھا کہ سرکار زمین دے دیا کرتی تھی اور لوگ جو ہیں اس نظام کو چلایا کرتے تھے اب یہ سارے سیچویشن ہی بدل گئی ہے ایجوکیشن بھی ہمارا حق ہے اور صحت بھی ہمارا حق ہے ہمارے بچوں کو صحت کی سہولت ملنی چاہیے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کتنا بڑا ظلم کرتی ہے حکومت نوٹ کراچی میں ایک چلڈرن اسپیٹال ہے دو ہزار سے پچیس سو لوگوں کی اوپیڈی آؤٹ پیشنٹ جو ہوتی ہے یعنی روزانہ جو دیکھتے ہیں جنرل فیزیشن بہار تو وہ تقریباً دھائی ہزار اسی طرح بیٹھ تھے وہاں پر یہ بند کر دیا کیوں؟ تو اس لیے بند کر دیا کہ ایک انجیو کے ساتھ معاہدہ انجیو کا گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی جھگڑا ہو اس کا بچوں سے کیا تعلق اس کا لوگوں سے کیا تعلق سرجریز نہیں ہو رہی وہاں پر نہیں رہ سکتے دیہاتوں سے لوگ آتے تھے پورے نورٹ کراچی سے نئی کراچی سے لوگ آتے تھے ایک سہولت لوگوں کو محصر کی اب کیا ہوتا ہے پھڑا ختم ہونے کے لیے اتنے کروڑوں پر ریلیز کر دی ہے اب کتنی دفعہ تو ہمیں اتجاج کرنا پڑا جماعت اسلامی کو تب جا کر پیسے ریلیز ہوئے اور لوگوں کو بھلا تو یہ نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کے جو ریسپانسیبیلیٹی ہے وہ گورنمنٹ کو ادا کرنی چاہیے اور انجیوز کے پیچھے چھپ کر اپنی ذمہ داری سے بریوزمہ ہوتے ہیں اور باقی کاموں میں کرپشن کرتے ہیں تو یہ صحیح بات ہے علاج ہمہر شہری کا حق ہے اس کو وہ ملنا چاہیے اور اس کے اچھے خاصے پیسے ہم ٹیکسوں کی صورت میں دیتے ہیں اوکے جی اچھا خواتین میں سے میں ذرا سوال دوں گا اسلام علیکم سر میرا نام سیدہ فہاما ہے میں ورکس پے سیکیورٹی کی بات کروں گی کیونکہ ہمارے فورن ہیریسمنٹ کی بات ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں ہم خواتین کو بہت رائیڈز دے رہے ہیں اور جینڈر ایکویلٹی ہے بٹ اون گراؤنڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہے گورمنٹ ہمیں میں خود گورمنٹ ادارے سے تعلق رکھتی ہوں گورمنٹ ہمیں کوئی سیکیورٹی نہیں دے رہی کسی بھی قسم کی جینڈر ایکویلٹی کے نام پہ انہوں نے آدھا دہ سٹاف تو کر دی ہے میں اس وقت سٹاف کے ساتھ ہریسمنٹ کی بات نہیں کر رہی کہ میرا کو سٹاف مگر جو اپلیکنٹ آ رہا ہے یا جو بھی بندہ ہمارے پاس آ رہے وہ جو ہمارے ساتھ بیہیوئر رکھ رہے اس کے اوپر کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے اگر ہم کوئی کمپلین کرتے ہیں تو کوئی سننے والا نہیں ہے ہمیں یہ بات بول دی جاتی ہے آپ خاموش رہے ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے اس پہ دیکھیں قانون سازی بھی ہوئی ہے سب کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن اگین وہی بات ہے کہ جو گورمنٹ ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو انلائٹنڈ بنانے کے لیے اپنے ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے ظاہری اقدامات کرتے ہیں کچھ انجیوز ہیں جو اپنا دانا پانی ان کا اسی پہ چل رہا ہے ایکچولی دیکھا جائے تو اس وقت اداروں کے اندر خواتین کے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا ظاہر ہے within institute بھی problems آتی ہیں جس میں ظاہر ہے ہمارے ہاں کی جو خاتون ہوتی ہے وہ چیزوں کو بہت ساری اس لیے برداشت کرتی ہے کہ اگر ہم نے زیادہ بات کی تو عزت بھی جائے گی اور ساتھ ساتھ نوکری بھی جائے گی کیونکہ لوگ پیچھے آکے کھڑے نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ ایسے ادارے ہونے چاہیے کہ جہاں پر اعتماد کے ساتھ کوئی بھی خاتون کوئی لڑکی جا کر اپنی بات کر سکے اور وہاں سے اس کو انصاف ملے چار جگہ سے انصاف ملنا شروع ہوگا تو پانچویں جگہ سے مسئلہ خود ہی ختم ہو جائے گا بجائے سے اس کو میڈیا کا پوائنٹ بنایا جائے جاپ کی سیکیورٹی کیا ہے اتنے پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹریز میں جو اتنی کانٹریکٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں لڑکیاں عورتیں اور ان کانٹریکٹ کے اوپر کام کرنے والی عورتوں کو جاپ کی جو کہنا چاہیے کہ کوئی حق نہیں ہے اس بات پر کہ اگر وہ ایک دن کسی بیماری کیا سے چھٹی کریں تو ان کے پیسے کر جاتے ہیں تھیکہ داری نظام کے طاعت یہ کام چل رہا ہے تھیکہ دار جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے یہ انسان نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہے ان کا وہ انجیوز محبتی ہیں جنانے والی کہاں جاتی ہیں جب اس طرح سے ملینز کی تعداد میں ان عورتوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے اور باقی چیزیں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے جو میڈل کلاس خواتین کام کرتی ہیں مقرف آفیسز میں ان کے لیے پراپر جگہ کا ہونا ان کے لیے فیسیلیٹیز پروائیڈ کرنا اور پھر اگین وہی والی بات ہیں اب میں آپ کو بتاؤں ہسپیٹلز میں یہ بات کلکل عام جام ہے ڈاکٹرز لڑکیاں کام کر رہی ہوتی ہیں سٹاف کام کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں اگر وہ کوئی غلطی کریں تو چیک ان بیلنس کا نظام ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیشنٹ کا کوئی بھی جو ہے وہ لوائکین میں سے یا متعلقین میں سے آئے اور ڈاکٹر پر چڑھائی کر دے آ کر نرس کو جو ہے وہ بتمیزی شروع کر دے اور ماردھار تک کی نوبت آ جاتی ہے وہ لڑکی جو چار پانچ سال لگا کر وہ ڈاکٹر بنی ہے اور پھر ہاؤس جوب اس نے کی ہے پھر اس کو کتنی یعنی آپ سمجھ لیں کہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے اندر ان ڈاکٹرز کو کتنی محنت کرنے والی ہماری بچیوں کو پوائنٹ کرتے ہیں شرم آتی ہے اور اس پر بھی ان کی سیکیورٹی نہیں ہوتی اور جو چاہتا ہے وہ آ کر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جی ہاں نہیں آ کر چڑھائی کرتے ہیں لوگ اور ان اداروں کے اندر وہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کا نظام نہیں ہوتا تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ظاہر سی باتیں اس وقت زیادہ ہوتی ہیں جب کوئی معاشرے میں پوچھنے والا نہیں ہوتا میں جو یہ سب باتیں ہیں لوگ سوال کر رہے ہیں جنمن سوال ہیں ہمارے شہر کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر آواز اٹھانے والا یا اس شہر کا کسٹوڈین کوئی نہیں ہے جن کی آواز کوئی نہیں ہے ہم کم از کم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم کم از کم اتنا ضرور کریں گے کہ اس شہر کا کوئی والی وارث تو ہوگا جو ہماری بہنوں کے لیے ہماری ماں کے لیے ہماری بیٹیوں کے لیے آواز اٹھانے والا ہو جب آواز اٹھے گی اور اس کو کوئی پوزیشن بھی حاصل ہوگی تو اللہ نے چاہے اس کے نتیجے میں خاص طریقہ بہتری آئے گی اچھا حافظ صاحب میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے جو میں مطلب کافی ٹائم سے میری دباغ میں تھا کہ یار اس طرح کا کوئی نظام ہونے چاہیے جو کہ میں شہر ایکسپیکٹ کروں گا آپ کی حکومتر اس پر کیا کر سکتی ہے کہ جو ہماری خاص خواتین ہوتی ہیں جن کی دائیورس ہو گئی ہے بیوہ ہیں یا ان کے گھر پر کوئی کمانے والا برد نہیں ہے ان کی مجبوری ہے گھر سے باہر نکلنا اور اس عورت کو نا معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک بڑے عجیب طریقے سے جو ہے نا وہ کیٹر کیا جاتا ہے یا ان کو انٹرٹینگ کیا جاتا ہے کہ سمجھے کہ جس سے اوپن آپرچونیٹی ہے کہ بھائی اس کا تو کوئی ہے نہیں اور اس نے تو نکل نہیں ہے یا اس کو مجبوری میں جو جانس لیا جاتا نا ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہمارے یا کیا ایک سجیشن ہونی چاہیے اصل میں دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ عدالتیں اگر اپنا کام پروپر طریقے سے نہ کریں اور رول آف لاؤ نہ ہو یہ جملے بھی اب جو ہیں بہت پٹ گئے ہیں اور گھز گئے ظاہر ہے یہ پوری قوم کی تربیت کا کام بھی ہے اور نظام کی اصلاح کا کام بھی ہے پورا پورا نظام ہے نا اگر لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ ہم میلی آنچ سے کسی لڑکی کو یا عورت کو دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کو سزا نہیں ملے گی تو پکڑا جائے گا طاقت پر ہوگا تو چھوٹ جائے گا ہم نے کتنے کیسز دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ ہماری روح نہیں تڑپ جاتی ہے جب ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی سے کہہ رہے ہیں کہ تم چپل چاٹو جوتے چاٹو کچھ بچا ہے اس معاشرے کے اندر اس کے بعد ان لوگوں کو طور قانون سازی ہونی چاہیے ٹانگنا چاہیے بلکل سرعام ٹانگنا چاہیے آپ کر کے دیکھیں یہ ساری انجیوز اٹھ کر ان ساری پارٹیوں میں سے وہ سارے لوگ اٹھ کر آئیں گے نہیں نہیں سزای موت نہیں ہونی چاہیے کتنے لوگ واقعات ہوئے بچوں کے ساتھ یہ وہ اور اس کے اوپر جب اس بات پر آیا ہم کہ ان کو سزای موت ہونی چاہیے تو اس کے بعد یہی پی ٹی آئی یہی نون لیگ آپ کو کروڑوں انسانوں کی پروٹیکشن ہو جائے اسلام کا یہی حصول ہے پہلے آپ تربیت کریں ایسا نظام دیں جس میں لوگوں گندے نہ ہو اخلاف باقتگی نہ ہو ان کے لیے جائز طریقے موجود ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر پھر بھی کوئی جرم کرتا ہے تو اس جرم کو اس طرح سے ہنڈل کیا جائے جس میں باقی لوگوں کی پروٹیکشن ہو لیکن جیسے ہی آپ کرنے جاتے ہیں ویسے بڑے چلاتیں ہمارے ہاں مغرب ہم جانتے ہیں مغرب کو امریکی غلامی نہیں ہونی چاہیے فلاں نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو سزائے موت کے قانون کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ امریکہ کی محبت پر کھڑے ہوئے تھے یا اس کی یہ طرح امریکہ کے خوف سے کھڑے ہوئے تھے امریکہ کی محبت نہیں ہوئے تھے اس کی خلاف نہیں ہوئے تھے تو جب بھی اس طرح کی چیز جس سے ہماری بچیوں کو پروٹیکشن ملے جس سے ہماری عورتوں کو پروٹیکشن ملے جس سے قاتلوں کو پکڑا جائے تو یہ سارے کھٹے ہو کر سامنے آ جاتے ہیں اور اس کو بنا دیتے ہیں اسلام غیر اسلام کا مسئلہ اور جدیدیت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ظالموں کو تو ایسا انجام سے دوچار کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں یہ سارے طاقتور ان کو بھی پتہ چلی جائے کہ ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور کتنے لوگوں کا تحفظ ہوگا نظام درست ہونا چاہیے سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے اور معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے کہ جس میں وہ لوگوں کی تربیت کریں حافظ صاحب پبلک کے سوالات بھی ہو گئے سب کچھ اب یہ اختزام کی طرف جاتے ہیں دو چار چیزوں کی خواہش جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اظہار کروں گا اور آپ کا کیا جواب ہوگا ایک خواہش ایسی ہے کراچی کا شہری کیونکہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں اور میری دعا یہی ہے کہ میں مروں بھی اور دفن بھی اسی شہر میں ہوں کیونکہ میرا اپنا شہر ہے اور بڑا دل روتا ہے جب اس شہر کی بری حالت دیکھتے ہیں سب ہی کا روتا ہے آپ کا بھی یہ جتنے بھی لوگ بیٹھیں اب جیسے جو مین مین جگہیں ہیں ہماری دیکھیں میں ملک ماشاءاللہ سے 20-21 ملکوں میں میرا جانا ہوا ہے کچھ سالوں میں اس کام کی توصل تھے مجھے اتنا پتا ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں مجھے کنونس کی ٹنشن ہوتی ہے نا کچھ ہے اور میرا دل کرتا ہے میں پیدل گھوم ہوں معذرت کے ساتھ میں اپنے شہر میں کہیں پہ بھی پیدل نہیں جاتا تھا چاہے مجھے گلی کے کونے پہ بائک پہ جا سکتے ہیں دھائی لینی ہو اس کے لئے بھی میں بائک نکالوں گا کیونکہ انوائرمنٹ نہیں ہے دوسرا ڈر یہی ہوتا ہے کہ کوئی چھین لے گا موبائل کچھ ہو جائے گا ایک اور ڈر بھی پیدا ہو گیا ہے جسے آپ کہتے ہیں سٹریڈ ڈاگز یا سٹریٹ ڈاگز کٹ لیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز دیتے ہیں اب جیسے تاریخ روڈ کی جگہ یہ ایک بہت ہی مشہور بھادرہ بھاد تاریخ روڈ کیا یہ جگہیں واکنگ سٹریٹ نہیں بن سکتی ہیں مطلب ادھر گاڑیوں کا کونسپ ختم کیا جائے گاڑیوں کو پارکنگ کئی دور ہو باہر ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ گاڑی کو آپ نے ایک جگہ پر پارک کی ہے چاہے دوبائی چلیں اور وہاں سے پھر آپ کو پیلٹ جانا ہے اس سے بہت سارے فائدہ ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں جو لوگ ہیں ان کو چلنے کی جو عادت ہوتی ہے نا وہ اس سے تھوڑا ایکٹیو ہوں گے فیزیکلی جو ہے نا آپ کے لئے بڑا ہو سکتا ہے ہو سکتا اسی طرح صدر ہے اب صدر میں آپ جب بھی صدر میں کچھ جگہ تو ہے نا انہوں نے کیویں تھیں ایک دوسرہ گلیاں اب یہ جو انہوں نے دیکھیں وہ بنائی ہے کیا کہتے ہیں وہ جو ہماری بندھ روڈ ہے اب وہ کہنے کو تو انہوں نے واکنگ سٹریٹ بنائی ہے مگر مادرین کے ساتھ وہ نہیں ہے وہاں پہ وہی بائیک والے جا رہے ہیں اور وہی وہ ہلڑ پانا جو فیمیڈیز کو ڈسٹرپ کرنا وہ اتنا گندہ مول ہوا ہے میں نے تو بلکہ سوچا بھی ہے کہ میں اس پر انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا جا کے ریال لائپ ایکسپیرنس دکھاؤں گا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے کراچی میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے وہی والی بات ہے کہ پورے شہر کی جب پلاننگ کی جائے اور جگہوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ایسی بہت ساری جگہیں نکل سکتی ہیں جہاں پر بازار بھی چلتا رہے اور ٹریفک کا بھی نہ ہو پارکنگ کا نظام ایک پروپر ہونا اب چیکھیں جیسے یہاں چورنگیوں کے اوپر ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پارکنگ مافیا کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں کہ تین تین لین کی انہوں نے چورنگی کے سامنے پارکنگ بنائی ہوئے صرف اس لیے کہ ہر گاڑی سے پچاس سو اور بھی لیں گے ہر چیز جڑی ہوئی ہے کتنی گاڑیاں کیوں آ رہی ہیں کتنی گاڑیاں کیوں آ رہی ہیں اس لیے کہ ٹرانسپورٹ ایویلیبل نہیں ہے جو جسے آپ ماس ٹرانزیٹ کہتے ہیں وہ بھی اور جسے آپ بڑی بسیں کہتے ہیں وہ بھی وہ ایویلیبل نہیں ہے عام طور پر اس طرح کے بڑے شہروں میں اگر میں آپ کو بتاؤں نحمس صاحب ہوتے اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو اب ہمیں لائٹ ریل سسٹم دے کے جا رہے تھے انہوں نے سارا بنا لیا تھا پلان کچھ باتچیت بھی ہو گئی تھی نہیں تھوڑا انہیں دیا تو اس میں ہوتا ہے کہ ریل چلتی ہے سبویز چلتی ہیں الیویٹیڈ انڈرگراؤنڈ ساتھ میں بڑی بسوں کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں ادھر سے ادھر چل گئے ہیں آپ کا مہینے بر کا کارڈ بن گیا اب آپ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں دن پر جہاں چاہیں جائیں آرام سے سہولت کے ساتھ دنیا پر میں ہوتا ہے اس طرح یہاں آرام سے ہو سکتا تھا اب ظاہر ہے لمبی پلاننگ ہے کرنا پڑے گا اس کو انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ اچھا جی آخر کو دس نو دن رہ گئے ہیں بلدیادی الیکشن ہے آخر کے دو سووروں میں کیا پلان ہے کیا سٹیڈیجی ہے کہ باقی کی ٹیموں سے کیسے آپ نے میچ ہی رہا کیونکہ اس دن مجھے باتا چلا ہے کہ ابھی پاکستان انڈیا دیکھیں آپ نے وکٹیں بچا کے رکھی ہوئی تھی پاکستان انڈیا کا میچ بھی ہے وکٹیں بچا کے رکھی ہوئی تھی اور یہاں کراچی اب ہمارے پاس جو ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ابھی نکل کے مارنا ٹھیک ہے جی صحیح ہے اب تو جو ہے وہ سکور کرنا ہے اور اتنا بڑا سکور کرنا ہے انشاءاللہ کہ پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی پھر ہمیں ہمیں ہی کرنا پڑے گا دوبارہ تو نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اب دائرے وقت نہیں ہے اب کراچی کے پاس بھی وقت نہیں ہے بلکل نہیں ہے اس لیے کہ آپ بتائیں کراچی کی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں کراچی مزید نہیں ہار سکتا کراچی کو جیتنا پڑے گا اور کراچی کو آپ کو معلوم ہے کہ جیت کا راستہ ایک ہی ہے اور انشاءاللہ وہ ترازو ہے حل صرف جماعت اسلامی ہے یہ تو بڑا زودہ مطلب کس لیے ہے یہ کوئی نعرہ نہیں ہے یہ سلوگن نہیں ہے یہ ایک ریئرٹی ہے آپ کر کے دیکھ لیں تجربہ اب بھائی نہیں کریں تجربہ میں بلکہ عوام سے یہ کہنا چاہوں گا اپنے اس پلیٹ فرم کے طریقے انہوں نے بڑے اچھی بات کی ہے کہ یہ مزاگ بننا مطلب مزاگ میں بھی تو چل رہا ہے ایک فیشن میں آئی ہے اس کو اگر آپ سمجھیں تو یہ آپ کے حق کے لئے بات ہے آپ کے میرے حق کے لئے بات ہے سیدھی سیدھی بات ہے پوچھ لیں آپ کے بھائی ایک دو تین چار پانچ چھ آٹھ دس پارٹی ہیں موجود ہیں ان میں سے کون سی پارٹی ہے جس کا کراچی کا میر آ جائے اور ٹان ناظم آ جائے اور نیچے کے چیرمن آ جائے تو کراچی اچھا ہو جائے گا وہ سب آزما چکے ہیں جماعت اسلامی کو بھی آزما چکے ہیں ہم نے الحمدللہ کام کیا ہے ڈیولپ کیا ہے گرین کیا ہے کلین کیا ہے کریں گے انشاءاللہ اس لئے حل سے جماعت اسلامی ہے اچھا حافظ آپ خود آنا خاص تھا اللہ نہ کرے کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہو پاتا اور آپ کو پھر وہی مل جل کے ایک حکومت بنانی پڑے یہ وہ کرے کیا اس کے لئے آپ تیار ہیں اور اگر تیار ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا پاس دیکن ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ آپ کو مل جل کر کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن یار یہ تجربہ جو ہے نا بالعموم خرابی ہو جاتا ہے میری کرہچی کے لوگوں سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ ہمیں نہ اس زہمت سے بچا لیں اتنے ورڈ دے دیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ مل کے کرنا پڑے ہاں جوڑ توڑ کر کے کچھ نہ کرنا پڑے اور پھر ہم کام کریں اور آپ کا حق چھینے ان سب لوگوں سے جنہوں نے آپ کا حق مارا ہوگا بلکہ یہ زیادہ اچھی بات یہ ہوگی کہ خدا نہ ہستا اگر آپ کسی اپنی اس پر بات پہ نہیں ہوتے تو عوام کے سامنے آپ کا یہ ہوگا زائر ہے عوام آپ ہی کا گربان پکڑے گی ان کے لیے بھی آسانی ہے نا کہ بھائی آپ جو کرنے کو ہو جاتا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ تقریباً سارے وہ لوگ ہیں جو ٹیسٹڈ ہیں اب آپ مارے باندھے اگر کسی کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر ایک مصیبت ہی ہوتی ہے کس کس کو ڈھوئیں گے آپ عوام کا مسئلہ حل کریں یا ان کے مو دیکھیں تو میری کراچی کے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اتنے ووٹ ڈال دو ہمیں کہ ہمیں نہ کسی کے ساتھ جا کر منت نہیں کرنی پڑے اور ہم خود یہاں کا بلدیاء کا نظام چلائیں اور پھر انشاءاللہ آگے پڑے انشاءاللہ اچھا آخری سوال ہے کہ بھئی حافظ صاحب نے جو اتنا جو ہے کیمپین چلائی ہے اگر حافظ صاحب انشاءاللہ آتے ہیں اور ایسا نہ ہونا کہ دوسرے زندے سے شور ہو جائیں کہ حافظ صاحب کوئی کامی نہیں ہو رہا دیکھیں بات یہ ہے میر تو دنیا بھر میں جو میر ہوتا ہے پولیس چیف بھی اس کے ماتحط ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ڈائریک اس کا انتخاب ہوتا ہے یہاں ڈائریک انتخاب نہیں ہو رہا انڈائریکٹ ہو رہا ہے آپ ہاں آئیے بھی بھائی اچھی طرح سمجھا دینا چاہیے لوگوں کو کہ لوگ میرا نام نہ تلاش کرتے رہیں یہی میں آپ ماتحطا جانا ہوں چھیک ہے جو چیئرمن کو آپ وڈ ڈالیں گے وہ چیئرمن میر کو منتخاب کرے گا اچھا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ جس ترازو پر مہر لگانا ہے آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ حافظ صاحب کا نام حافظ صاحب کا نام گائے ٹھیک ہے مطالق ہوتی ہیں وہ میر کے ماتحط ہوتی ہیں یہاں تو انہوں نے سارا حفظہ کیا ہوا ہے اس کے باوجود جو کام میر کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمس کم کسٹوڈین بن جائے وہ اس شہر کا وارز بن جائے اس شہر کے لیے ایک پلیٹ فارم بن جائے کہ اس کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی گڑڑ نہ کر سکے ٹرانسپورٹ کا نظام ہوگا میر کا رول ہوتا ہے چاہے اس کا اختیار نہ بھی ہو وہ کھڑا ہو جائے تو یہ سارے لوگ جنہوں نے سپورٹ کیا ہوگا وہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر دیکھتے ہیں کیسے نہیں بنتا یہ ٹرانسپورٹ کا نظام پھر یہ پانی ہمیں کیسے نہیں دیتے یہ ہم کہہ رہے ہیں ہم آواز اٹھائیں گے جتنا اختیار ہوگا میں بار بار کہتا ہوں اس سے زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ اور باقی اختیار چھینیں گے آخری بات اور کہہ رہا ہوں ووٹ ڈالنے نکلیں لوگ یہ جو آمیں پانی نہیں مل رہا اس وقت کئی الیکٹرک مافیا ہے اس کے خلاف ایک ہی تو آواز ہے اور وہ جماعت اسلامی کی ہے اس آواز کو اتنی زور سے بلند کریں 21 تاریخ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شہر جاگ رہا ہے یہ سوئے وے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو وزیراعلہ نے کہا کہ ہم نے ایک عرب روپے جو ہے نا سڑکوں کی تعمیر کے لیے جاری کر دی ہیں اوہ بھائی ہمیں ٹوفیوں کی خیرات مد دیجئے اتنا زبردست احتجاج کریں کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کراچی جاگ رہا ہے اس کا امپیک خود با خود بلدیاتی انتخاب میں آ جائے گا بلکل 21 تاریخ چار بجے 21 تاریخ چار بجے اور تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی بھی بتا دیے گا یہ نیپا چورنگی سے حسن اسکوائر مارچ کریں گے خواتین بچے بڑے جوان یوٹ سب سب آئیں گے جی تو جناب یہ آج کا آپ نے پروگرام دیکھا میرا صرف آپ لوگوں سے کہنا یہ کہ 28 تاریخ کو جوائنا آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ پانستان کی سیاست میں کچھ اور نئی سرگرمی ہو رہی ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے شہر کا جو حال ہے وہ آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ نے بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دینا ہے اور اگر حافظ آپ کی باتیں آپ کے دل میں جگہ بنائی ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ان کو ضرور موقع دیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی لیڈر آپ کا صحیح کر رہا ہے یا آپ کا دل جس کو بھی کہتا ہے نا کہ اس کو ووٹ دینے چاہیے آپ کا پورا حق ہے لیکن ووٹ ضرور لازمی ڈالیں ٹھیک ہے جی اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ دیکھیں اس شہر کو ہم سب نے مل کے بنانا ہے اب ہرگز یہ نہ سمجھے گا کہ اگر کوئی بھی جماعت آتی ہے یا کوئی بھی پارٹی الیکشن جیتی ہے وہ ایک دن کے اندر کراچی کو بدل کے رکھ دے گی ایسا نہیں ہے آپ کو اور مجھے سب سے پہلے خود بدلنا ہے کام شروع کرنا ہے آپ کو اپنے گھر کے بعد سے اپنے گھر کے باہر کی چیزیں دیکھیں کہ آپ اس میں کتنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کترہ جمع ہو کے سمندر بنتے ہیں تو اسی چیزوں سے ہمارا شہر بہتر ہوگا اور انشاءاللہ وہ دن بلکل بھی دون نہیں جب پاکستان کا یہ واحد شہر جو پوری دنیا میں سب سے بڑا اور کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک کی فیریس میں جو شامل ہوتا تھا وہ دوبارہ سے آ جائے گا صرف آپ نے اور میں نے اپنا جو ہے نا حب الوطنی کا حق ادا کرنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا میری کسی بات سے کوئی کسی کی دل ازاری ہوئے تو میں تہہ دل سے مازد خواہوں نیکس اپیسوڈ میں کسی اور گیس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بڑا خیال رکھیں گے دعوی محادہ رکھیں گے ہستے مسکراتے لیں گے اور اپنے شہر کے لئے جد و جہد کریں گے شکریہ